مسلم نوجوانوں کو فسانے کے لیے مندر کے پجاری نے خود مورتی کو توڑ دیا یوگی گاراج اتر پدیش کے صدارت نگر میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا جس میں ایک مندر کے پجاری نے مسلم نوجوانوں کو فسانے کے لیے خود بھگوان کی مورتی توڑ ڈالی تفصیلات کے مطابق پندرہ جولائی کو صدارت نگر میں واقع ایک مندر کے پجاری نے گنیش کی مورتی توڑنے کا الزام آیت کرتے ہوئے دو مسلم نوجوان منہ اور سونو کے خلاف پولیس میں شکایت درج کی تھی پجاری نے مسلم نوجوانوں پر مندر میں پوجا کرتنا نہ کرنے کے لیے بھی دھمکی دینے کا الزام آیت کیا تھا تاہم پولیس تحقیقات میں معاملہ کچھ اور ہی نکلا پولیس کی جانب سے جب پجاری جی سے اچھے سے پوچھتاچ کی گئی تو ملزم پجاری نے جرم کا خرار خبول کر لیا پجاری نے بتایا کہ اس نے مسلم نوجوانوں کو فسانے کے لیے یہ سازش رچی تھی خود پجاری نے مندر میں مورتیوں کو توڑ دیا اور مسلم بے قصور نوجوانوں پر الزام آیت کر دیا پجاری نے اعتراف کر لیا کہ وہ مسلم نوجوانوں کو فسانا چاہتے تھے اس معاملے میں مزید معاملات دیتے ہوئے صدھارت نگر کے سی او روش کمار نے کہا ملزم پجاری کے خلاف مخدمہ درش کر لیا گیا ہے پیجگی خوانونی کاروائی کی جا رہی ہے موقع پر امن و امان برخرار ہے بیورو ریپورٹ اہچین نیوز اہچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی